میں اب کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب یہ عمر عطاب بندیال کے پر نہیں کاتے جا رہے ہیں یہ آپ کے پر بھی کاتے جا رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اڈریس کرنا چاہتا ہوں قاضی صاحب ایک دبنگ دلیر چیف جسٹس رہا ہے بلوچستان کا اور ایک دبنگ دلیر سپریم کورٹ کا جاج رہا ہے جاج ہے اور بہت عزت ہے اس کی میری نگاہ میں میں ان میں سے تھا جس نے سجیسٹ کیا تھا یہ آج میں بتا رہا ہوں افتخار محمد چوزی نے جب اکتیس اکتیس جولائی دو ہزار آٹھ کو فیصلہ دیا دو ہزار نو کو فیصلہ دیا جس سے سارے پی سیو ججز کو فارق کیا گیا تو یہ بلوچستان کا سارے کا سارا ہائی کورٹ یہ فارق ہو گیا اب اس کو ری کانسٹیوٹ کرنا تھا چوزی صاحب میرے سے بڑا مشورہ کرتے تھے اس زمانے میں بہت مشورہ کرتے تھے میں نے ان کو کہا کہ قاضی یہ عیسیٰ جو فیضی عیسیٰ جو ہے اس کو میں جانتا ہوں تھوڑا ملاؤں پر بڑا سلجاوہ آدمی ہے اور وکیل ہے اور اس کا ایک نام ہے اس کا ایک خاندان ہے اس کی ایک اس کا ایک شجرہ ہے فقر کرتے ہیں پاکستان جس پہ اس کو آپ چیف چیف جسٹس لے لیں آپ نے ڈائریکٹ چیف صاحب ذرا یہ گھبراتے تھے کہ ڈائریکٹ کیسے نہیں میں نے کہا تفیل علی عبدالعمن چیف جسٹس ہوئے تھے سندھ آئی کورٹ کے دا بیسٹ آف دیس سندھ آئی کورٹ جارجز اور منظور قادر صاحب شیخ منظور قادر صاحب لاہور کے چیف جسٹس ڈائریکٹ لی ہوئے تھے سیدھا یہ تو اس کو بھی کریں اور یہ بنے اور انہوں نے میں ایم پراؤڈ آف میرے خلاف بھی ایک ایک فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ اور دلیرہ نا انہوں نے فیضاباد دھرنے پہ جو فیصلہ کیا انہوں نے تلور کی ہنٹنگ پہ جو فیصلہ کیا وہ سیول سوسائٹی بھی ان کو ایکسپٹ کرتی ہے اور بڑا ہمارے لیے حوصلہ افضا یہ فیصلے تھے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جاج کے فیصلے تھے میں اب کہنا چاہتا ہوں قادی صاحب یہ عمر عطا بندیال کے پر نہیں کاٹے جا رہے یہ آپ کے پر بھی کاٹے جا رہے یہ جانتے ہیں یہ بڑے خوش ہے مطمئن ہے کہ جب پر کاٹے گے عمر عطا بندیال کے تو قاضی صاحب بھی آئے گا اور اس کے پر کاٹنے قاضی صاحب کے زیادہ ضروری ہوں گے عمر تو پھر کسی حد تک ریسٹرینٹ کا آدمی ہے آپ تو فل جوریسڈکشن کو استعمال کرنے کہ اور جوریسڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے والے جج ہیں جو کہ جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے جج میں خوبی سمجھی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ یہ جو زنجینے آج باندھی جا رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پیروں میں یہ آپ ان کو آپ کو ورثے میں ملیں گے اور آپ جیسا جج اگر اتنا کنسٹرینٹ اور لیمیٹڈ ہو گیا تو وہ اس کا بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو اور قوم کو آپ اس میں نہ اس ٹرپ میں نہ آئیں اور آپ کے دوست بھی اس ٹرپ میں نہ آئیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں سوچتا ہوں کبھی نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ وہ اس وقت نظریہ ضرورت کے خلاف اور چیف جسٹس منیر کی وراست میں کھڑے ہیں وارشوں میں کھڑے ہیں اور جب کے عمر اطاب بندیال اور آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے عمر اطاب بندیال اس وقت اس بحث میں وہ کھڑا ہے آئین کے ساتھ اور وہ وارش ہے جسٹس اے آر کارنیلیس کا یہاں یہ ہمیں آہ پرابلم میں جو آہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پہلی مارچ کا میں ارز کر چکا ہوں اس پہ آہ یہ یہ ایمفیسائز کرنا بڑا ضروری ہے میں گو پہلے ارز کر چکا ہوں پر میں مختصرا یہ ارز کروں گا کہ آپ ان کو یاد ہوگا میں نے ارز کیا کہ اس کا پہلا جملہ جو ہے یہ پانچ ممبر بینچ کا فیصلہ ہے جو کہ تین دو سے ہوتے ہیں اور پہلا جملہ ہے بائی ای مجارٹی آف تھری ورسز ٹو ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں اب یہ اس پہ پانچوں نے دست کی ہے پانچوں نے دست کی ہے جب یہ پانچ ہو گئے تو آپ ساتھ کس نہ کر سکتے ہیں آپ ساتھ کس طرح ہو سکتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کالی کی طرح پروکسیز تو نہیں لگتی اب کوئی آہ کراچی جا رہا ہو آہ جج سپریم کورٹ کا اپنے آہ ساتھی جج کو کہا جائے کہ تو آپ کے خیال سامنے یہ فلان جج فلان کیس آنا ہے اس پہ یار ذرا دھیان رکھنا ہے کہ وہ دسمس نہ ہو جائے اور اگر مضرورت پڑی تو میرا بوٹ اپنے ساتھ ڈال دینا سپریم کورٹ ایسے نہیں چلتا سپریم کورٹ ایسے نہیں چل سکتا سپریم کورٹ کی یہ تذہیق نہ کریں کہ اس سے توقع کریں کہ وہ جج جنہوں جو بیٹھے نہیں جنہوں نے بحث سنی نہیں ان کے بھی بوٹ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں آہ اس آہ فیصلے میں سو چار تین کا فیصلہ بالکل غلط ہے یہ کہنا ہی غلط ہے چار نہیں تھے یہ تین دو کا فیصلہ ہے اور جج سپریم کورٹ کے ایک بھی جاجوں اس کو فیصلہ کرے دو جاجوں فیصلہ کرے تین جاجوں فیصلہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کی آہ تابداری کرے اور اس کو مانے اور وہ آہ جو وہ تین دو کا فیصلہ ہے اس لیے حتمی فیصلہ ہو گیا اس کے بعد اور کچھ کرنا آہ نہیں چاہے جو رضا کارانہ طور پر چھوڑ گیا ہے بینچ کو اب وہ نہیں آ سکتے وہ لہور سے چلے گاڑی میں ٹرین میں شادرہ جنگشن میں وہ اتر گئے جلدی اتر گئے اب گاڑی وہاں سے وزیرہ باد جنگشن سے ہوکے گجرہ باد جنگشن سے ہوکے آہ جیلہ گجرات سے ہوکے جیلم سے ہوکے اب وہ راولپنڈی پہنچ رہی ہے اب آپ کس طرح اس پہ شامل ہو سکتے ہیں آپ کو خود نہیں اس پہ اسرار کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اسرار کرتے ہیں کہ میں بیٹھ مجھے بیٹھا گنتی کرو میں کئی بندوں سے پوچھ بیٹھا ہوں جو جو کئی بندوں سے پوچھ بیٹھا ہوں جو آہ وہاں موجود تھے کہ بھئی تمہیں کوئی کتنے جج نظر آئے وہ تین دن جو بیعت سن رہے تھے وہ سات جج تھے انہوں نے کہا رہے ہیں جی سات نہیں پانچ سے میں نے کہا یہ سات کہاں سے ان کی روحیں بیٹھ گئیں دائیں بائیں کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے تو یہ سات ججز کا معاملہ بالکل آہ بالکل ہی غلط ہے یہ پانچ ججز تھے جنہوں نے فیصلہ دیا دو جج جو بعد میں کہتے ہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سات ججز تھے اور چار تین کا فیصلہ ان کے حق میں تھا وہ دو ججز سہبان منصور علی شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب ان کے اپنے دسخت ہیں کہ یہ پانچ ججز آہ کا فیصلہ ہے اب میں اس میں آہ ارز کر چکا ہوں کہ کوئی فل کورٹ کی یا کوئی بینچ چینج کرنے کئی ضرورت کے علاوہ امکان ہی نہیں ہے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں کیونکہ آرڈر آہ ہو چکا ہے اور اس میں آہ جیسے میں نے ارز کیا کہ جو اصل فلوسوفیکل لڑائی ہے جو کشم کش ہے لڑائی تو اللہ نہ کرے پرے پر جو آہ کشم کش ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ ججز سہبان ہے جو کہ آہ میراس ہیں آہ چیس جسٹس منیر کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ نوے دن میں تو ہونا چاہیے لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ معیشت کو ہم سنبھال لیں اور آہ آہ اکتوبر میں یہ لے جائیں اکتوبر میں جا کے پھر کہیں گا اب اسے جو عذاب آئے گا وہ یہ کہ یہ اتنے دن کون حکمران ہوگا آئین اپنے پہلے جملے میں پاکستان کا آئین ابتدائیے میں پہلے جملے میں یہ کہتا ہے کہ یہ آہ ویئر ایز سوورنٹی ریس سن اللہ it is to be exercised by the people through their chosen representative اب یہ نگران تو چوزن نہیں ہے یہ تو منتخب نہیں ہوئے میں یہ تو نامزاد ہے یہ تو نومینیٹ ہوئے میں ان کے پاس تو حکمرانی کا حقی کوئی نہیں by the chosen representative ایک ایک جس طرح click button کے لیے طور پہ ایک اہد سے دوسرے اہد تک جانے کے لیے یہ touch buttons آئیں اور نوے دن کے لیے پانچ سال کے بعد نوے دن کے لیے یہ آتے ہیں اور ان کو آہ چلے جانا ہے اور اگر یہ بیٹھے رہیں گے اگر یہ ایک آنوے نائنٹی فرس ڈین بیٹھیں گے تو یہ قابض ہوں گے اور غاصب آنا ان کا قبضہ ہوگا on two senior most important positions in the federation اور federation کے پہ میں آہ ساری ریاست کو پر قبضہ کر لیتا ہے پر اس پہ بھی لگتا ہے جو ایک قلیدی دفتر کو آئیں نہیں top قلیدی دفتر کو آ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری ترنیور چلی جاری اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں یہ جو جو انتخاب ہیں سب اسیملیوں کو وہ ایک دن ہونے چاہیے اور اگر یہ کس نہ ممکن ہے یہ کوئی کوئی کسی نے سوچا ہے کہ یہ تو چھوڑا آپ گھونپ رہے ہو وفاق کے وفاق میں جو اٹھارویں ترمیم میں رضا ربانی وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے آواز دیتا ہوں اس کو میں وہ رضا ربانی نے یہ اتنا اچھا کام کیا کہ وفاق صوبوں کو خود مختار کیا اب آپ صوبوں کو آہ قید میں لارہے ہیں ایک صوبہ ہے خیبر پختون کا وہ اپنے چیف منسٹر سے تنگ آ گیا ہے وہ چیف منسٹر کو ووٹ آؤٹ کرتا ہے اس کے بعد کوئی اور ووٹ نہیں لے سکتا پورے نہیں ہوتے اور یہ اسیملی ڈیزولو ہوتی ہے یا گورنر کسی چیف منسٹر کو کہتا کہ تمہارے پاس نہیں ہے مجارٹی تم دکھاؤ اسیملی اس کے بعد ڈیزولو ہوتی ہے اب جب اسیملی ڈیزولو ہو گئی یہ حق تو صوبائی چیف منسٹر کا ہے یہ کسنا اس کو آہ فون کر کے کہے گا سپیکر آہ کہ جی ہماری اسیملی تو ڈیزولو ہو گئی ہے تو باقی چار اسیملی ہیں چونکہ ان میں سے کوئی ڈیزولو نہیں ہوئی ایک ہی دن ہوں گے الیکشن وہ تین سال بعد ہوں گے اس وقت تک ہم آہ نگرانوں کو چلا رہے ہیں اور نگران تو بہروپیے ہوں گے ہوں گے اور میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے آہ بڑا اچھا یہ نوجوان لگتا ہے آہ موسی نکوی آہ میں ذاتی طور پہ خاندان کو جانتا ہوں بڑا ہی سلجاوہ اور دیرک اور پڑے لکھے خاندان سے ہے پر یہ شاید پھر بھی مسئلت کر جائے پر وہ جو آدم خان ہے چیف منسٹر سرد کا وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہے اس نے جو عزت وغیرہ کمائی بھی ہے وہ نہیں بیٹھے گا نائنٹی فرس ڈے کو وہ کہہ گا جی میں جا رہا ہوں وہ کہہ گا میں جا رہا ہوں تو یہ کہنا کہ ایک ہی دن انتخابات ہو یہ آپ پریشر کر رہے ہیں اور اس کو یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو کہ وفاق نہیں ہوتا اور وفاقی آہ آہ اداروں کو پر یہ بڑا آہ بھاری ہوگا بات موسیقی